بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سپورٹس میرے بہت سارے سبسکرائبز میرے بہت سارے ویورز جو کے پی کے سے بلونگ کرتے ہیں یا پھر کے پی کے کے راؤنڈ اباؤٹ ایڈیا سے بلونگ کرتے ہیں ان کے بار بار یہی کمنٹ آتے تھے اور میسیجز آتے تھے کہ عمر بھائی کوئی پشاور میں کوئی کے پی کے کے نزدیک بھی کوئی کوالٹی اکیڈمی ہوں اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں جسے ہم جوائن کر کے اچھی کرکٹ کھیل سکیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی اکیڈمی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ پشاور کے اندر ہے اور واقعی میں ایک کوالٹی اکیڈمی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے دوستو بینہ ٹائم میں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج سب سے پہلے تو موسم بہت ہی زبردست ہے بہت ہی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور بارش بھی آنے والی ہے تو اب بات کرتے ہیں کرکٹ اکیڈمی کے بارے میں اگر دوستو آپ پشاور کے راؤنڈ باؤٹ یا پھر کے پی کے میں کہیں سے بھی بیلونگ کرتے ہیں تو اب آپ کو نہ تو لاہور آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ملتان یا پھر کراچی جانے کی ضرورت ہے آپ کے علاقے میں ہی بہت ایسی اچھی اچھی اکیڈمیز ہیں جنہیں آپ جوائن کر کے اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو انہی میں سے آج ایک کرکٹ اکیڈمی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ایس ایف کرکٹ اکیڈمی جی ہاں دوستو یہ جو کرکٹ اکیڈمی ہیں واقعی میں ایک کوالٹی کرکٹ اکیڈمی ہے یہاں پر کے پی کے سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں بہت سارے جس طرح سے افتخار احمد ہے اور اس کے بعد شاہین شاہ فریدی ہے اور صاحب زیادہ جو فرہان صاحب زیادہ ہے وہ یہاں پر آ کر پریکٹیس کرتے ہیں یہاں پر آ کر نیٹس وغیرہ کرتے ہیں یہیں پر زیادہ تر وہ پریکٹیس کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک کرکٹ اکیڈمی جو ہے وہ ایک کوالٹی کرکٹ اکیڈمی ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ سے دوسرے جو بولرز ہیں یا بیٹس مین ہیں انٹرنیشنلی ان سے آپ مل سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹیپس بھی مل سکتے ہیں ان سے آپ بات چیت بھی یہاں پر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس اکیڈمی کا جو انوائرمنٹ ہے واقعی میں بہت زبردست ہے یہاں پر جو نیٹس لگے ہوئے ہیں وہ بھی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں جن میں ٹراف وکٹ پر سب سے زیادہ پریکٹس کرائی جاتی ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ اکیڈمیز میں کلپ میں سمٹ وکٹ بنا دی جاتی ہیں انہی پر پریکٹس کرائی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کو ٹراف وکٹ پر بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے اس کے بعد گراسی وکٹس بھی ہیں سمٹ پر بھی آپ کو پروپر طریقے سے پریکٹس کرائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو کوچنگ سٹاف ہے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو کرکٹ سکھانے کے لیے آپ پشاور سے کہیں اور سٹی سے پشاور کے اندر آ کر جوائن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اپنا ہوسٹل لینا پڑے گا اس اکیڈمی کی فیس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر جو بیٹس مین کے ایڈمیشن کے لیے فیس ہے اور بولرز کے لیے وہ الگ الگ رکھی گئی ہیں بیٹس مین کی بات کریں تو بیٹس مین کے لیے یہاں پر چھ ہزار آپ کو ایڈمیشن فیس دینی پڑے گی شروع میں پہلے منت میں اور اس کے بعد جو ہر منت کی فیس ہوگی وہ تین ہزار روپے ہوگی یہ تھا بیٹس مین کے لیے اگر ہم بولرز کی بات کریں چاہے وہ فاس بولر ہو یا سپن بولر ہو ان کے لیے بھی سیم ہے ان کے لیے یہاں پر جو ایڈمیشن فیس ہے وہ چار ہزار روپے رکھی گئی ہے اور جو منتلی فیس ہے وہ ایک ہزار روپے رکھی گئی ہے فاس بولر سپن بولر جو بھی ہے ان کے لیے تو یہاں پر دوبارہ سن لیں بیٹس مین کیلئے چھ ہزار روپے ایڈمیشن فیس پہلے مہینے میں دینا ہے اور تین ہزار روپے آپ نے منتلی فیس دینی یعنی کہ پہلے مہینے میں بیٹس مین کو نو ہزار روپے پے کرنے ہیں اگلے مہینے سے تین ہزار روپے صرف منتلی فیس پے کرنی ہے جو فاسٹ بولر ہے اس کو پہلے مہینے میں ایڈمیشن فیس چار ہزار روپے اور ایک ہزار روپے منتلی فیس پے کرنی ہے یعنی کہ پہلے مہینے میں پانچ ہزار روپے پے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہر مند فاس بولر یا سپین بولر کو ایک ہزار روپے ہی پی کرنے ہیں اور اگر اب ہم اس کے ایڈریس کی بات کریں تو یہ اکیڈنی جو واقعہ ہے اس کا ایڈریس ہے پشاور سٹی شالم پول تخت بڑا روڈ یہ اب کیا لکھا ہوا ہے ایکزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا ہے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں پشاور سٹی شالم پول تخت بڑا روڈ یہ اس کا ایڈریس ہے مزید میں لکھ کر ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا وہاں سے آپ چیک کر لیجے گا اور آپ میپ پر جا کر بھی اس اکیڈمی کا جو ایڈریس ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے آپ وہاں پر پیس کر دیں آپ جو ہے میپ کے ذریعے بھی یہاں پر پہنچ سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی ایس ایف کرکٹ اکیڈمی کی مکمل ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا چینل کو پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ